موسیقی خبر پریاغراج جنپت سے زہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے اب سنکھیک مورچہ پریاغراج جلا اپاد دکش کے اوپر جان لیوہ حملہ کیا گیا اور موجودہ سرکار کی موجودگی میں ہی موجودہ پتہتکاری مکان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جب موجودہ سرکار میں پتہتکاری موجودہ سرکار کی گائیڈ لائن کا بعد پترکار ہی سرکشت نہیں ہے تو اندازہ لگا لیکن سرکار کی عام جنتہ کا کیا حال ہوگا کانون بیوستہ کے مانے تو شروع میں جانچ ہوگی اور جب کوئی گھٹنا گھڑ جائے گی تو کسی جانچ کو جانچ کمیٹی میں بدل دیا جائے گا دیکھتے اس گھٹنا کو کس جانچ کا روپ دیا جاتا ہے جبکہ الف سنکھیک مورسہ کے جلہ اپادکش پریاغرہ سیاد مہتاب حسین کے اوپر حملے پر ماسٹر مائنڈ باکر اباس نکوی کے اوپر پہلے سے بھی حتیہ جیسے سنگین معاملے درج ہے اس کے علاوہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا دریاباد قبرستان کی ادھک ترزمین کو عویدر طریقے سے بیشنا واکرائے داری پر چلاتا ہے پتھا اپنے دورہ بنائے گئی کسی سنسا کے دورہ خوالہ جیسے ماملوں میں بھی سندے کی سوچی میں آتا ہے اس کے بعد بھی یہ دبنگائی سے باز نہیں آ رہا پریاگرہ سے پرتیق راج کی ریپورٹ بتائیں سر یہ جو آپ کے اوپر حملہ ہوا کیا وجہ تھی اور کیا کارانت تھے جس کے اوپر آپ کے اوپر حملہ ہوا گھر پہ آپ کے کہنے کے نصار تمام لوگ آئے میں سید مہتا حسین بڑھتی جنتا پرٹی ملا اوپر جیت سنکھیک مرچے سے بولنا ہوں کل لات نو بچ کے پچاس نیٹ پہ ہمارے سبسور باکر عباس نپی اور ان کے پتھروں منظر عباس ببلو دوسرے پتھروں اکبر عباس گڑو اور ان کے دو ساتھی شیبو میں دوسرے کے نام نہیں جانتا ان لوگ آئے تھے وہ شیبو جو رہتا ہے پہلوان چورائز رہتا ہے انہوں نے آکے ہم ہم کو دھنگی دیے بردی بردی گھنے دی اور ان لوگ سے پشٹا لگائے ہوئے تھے کہ سالے مکان کھالی کر دو میں تم کو جان سے مار دوں گا تمہارا اوپر تیزار ڈال دوں گا اور تم کو پوری زندگی تمہاری آئی سے اختباہ کر دوں گا ساراپس سے مکان کھالی کر دو اور ان لوگ بھو معافیاں ہیں اور دریائے بات سے لے کے پورے اللہ آباد تک قبضستان کے زمین اور قبضستان کی دکانیں ہوں گا اس کو مل کے جو متولی ہے اس کی بھی بات کو نہیں مانتے ہیں متولی بھی ان سے ڈڑتے ہیں اور عام جنتہ بھی ان سے ڈڑتی ہیں یہ لگو معافیا ٹائپ کے ہیں کافی کرمینل ٹائپ کے ہیں اور سن انیس سو پچاسی اور چوراسی میں انہوں نے ایک ٹرکے کا مھڑا بھی کر دایا تھا ہمارے ساسور نے اس کا کیسے چلے یہ چھے میرا جیل میں بھی رہے ہیں ہمارے ساسور صاحب یہ ہمارا مکان بھٹیانا چاہتے ہیں اور وائب کو ڈیرھ سال سے بیٹھا لے ہیں نیکے میں جس کا وچاردین مقدمہ کورٹ پر چلا ہے اور وہ آ کے کافی دھنکیاں دیں ہیں ہم کو کہ مکان سرافت سے خالی کر دیں میں تم کو جانسے ماروں گا ان کے اخلاف سب کروائے کی جائے جب ہم عام آدمی سمجھئے مجھے میں تو بی جے پی پارٹی سے جڑا ہوا ہوں اور عام پارٹی کے ساتھ بھی کیا کرتے ہیں اور یہ ساپائی ہیں پکے یہ بی جے پی کی پکے دشمن ہیں اور کافی مافیا وہ معافیت سے ان کا جڑا ہوا ہے اور کل گدی لوگ ان کے ساتھ میں آٹھ دس گدی لوگ سے پچھٹا لگا کی آئے تھے یہ دبنگی لوگ ہیں ہمارے جانوال کا خطرہ ہے ہماری حفاظت کی جائے اور ان کے اخلاف سرپ کروائے کی جائے اے فائیر کی جائے اس سمجھے تدکال آپ نے کیا پولیس کو سوچت کیا تھا پولیس کو میں نے سوچت کیا ہنڈی ڈائل کیا مگر پولیس سٹیل نہیں آئی رات بھر میں اپنے وکیل سے مل کے ان کے خلاف اس پی سیٹی اس پی ساپ کو ڈی ام ساپ کو اور سی ام ساپ کو میں نے رشتری کر دی ہے ان کے خلاف اپلیکیشن گیج دی رشتری کے علاوہ پولیس سے آپ کو اور کوئی ساہتہ ابھی تک ملی ابھی تک مجھے کوئی ساہتہ پولیس سے نہیں ملی ہے کل اس پٹرہ صاحب نے بلائیا ہے گل تھانے میں کل میں جا کے ہم سے ملوں گا ان سے بات کرنوں گا موسیقی